روز قیامت سائے گا اپنا نامیں عمل لے کے میں بھی آ جاؤں گا اپنے چھوٹا سا ترجمہ و تصویر لے کے اللہ تعالیٰ ایسا محسن اور قریب ذات ہے کہ وہ اس وجہ سے میری عزت رکھ لے گا اور مجھے معاف کر دے گا روز قیامت ہر کسی دردست گیرد نامائے من نیز حاضر میش ونفتغل حمید اندر بغا اور روز قیامت کے جانگداز ابود اولی پرسش فارسیان کہتے ہیں کہ قیامت کا دن بہت تکلیف ہوگا بڑے بڑے دل پگلیں گے لیکن وہاں نجات ہوگی نماز کے بارے نمازیں صحیح طرح پڑی ہو تو یہ بیڑا پار ہے اور نمازیں میں گڑڑ کیے ابود اول کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے تربیزی سے کہ قبر مختصر نظام ہے اجمالی وہاں طہارت کا مسئلہ ہو ایک نوجوان جو ہے وہ روزان آتا تھا وہ فجر میں مجھے کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گلے ملتے ہیں خواب روز کہتا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تابان تھا جیسے چودی کا چاند میں نے زندگی میں ایسا نوجوان نہیں دے گا 18 سال عمر تھی رات کو جب وہ سو جاتا تھا صبح اٹھتا تھا تو کہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گلے ملتے ہیں خواب میں مجھے گلے سینے سے بلاتے ہیں میں نے استاذ مفترم فقیع الاما مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حسن کی خدمت میں لے گئے بڑے استاذ تھے بڑے ماہر تھے میں نے ایک حضرتی لڑکا خواب سناتا ہے اور چھپ چاپ ہو گئے مجھے کہا اب بعد میں بتا دوں گا تمہیں وہ لڑکا چلا گیا تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ یہ جلدی مر جائے گا یہ مرنے کے لئے بچے تیار ہے خیر وہ شام کو آیا اس سے منہ دعا ہوا کھرائی بہت اس کو کچھ نہیں کہا اس کو میں نے اس طرح تقریب کی ہے کہ اصل تو ایمان ہے اور آخرت کے خوشی ہے اگر آدمی کو جلدی مل جائے گا اور اچھا اس طرح تقریب کیا اس طرح کوئی کرینے پیش نہیں کیا کہ تو مر رہا ہے یا ناجائد وارام ہے کسی کو یہ کہنا ہے کہ تو مر رہا ہے ہم سمبرنے والے ہیں کون رہے گئے گا ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات میں ایسا کمکل نہیں تھے کہ میں اس کو یہ کہتا ہے میں نے اس کو یہ کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ کہ آپ کو بڑی محبت نصیب ہوئی ہے بارگاہ الہی میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مخلوق و خالق کو ملانے کے لئے آئے ہیں اور غیر کو درمیان سے نفی کرنے آئے اور آپ کو بڑے بڑے قابر علیہ و صوفیہ کوئی اتنا مقام حاصل نہیں وہ مر گیا دوسرے دن مر گیا جب وہ مر گیا اس کا جنازہ ہم نے پڑا اس کے جنازے میں بارش ہو رہی تھی اس سے خوشبو آ رہی تھی اور اس کے جنازے قبر تک میں گیا بہت زمانوں تک گیا وہاں بھی کبھی جاتا ہوں کسی کو بتائے بغیر تو اس کی قبر پر جب بھی میں گیا ہوں وہاں پرندے بیٹھے ہوتے خبر کے آس پاس خیر تو مجھے خواب میں آیا مجھ سے بہت دوستی تھی بہت زیادہ دوستی بہت انتہا محبت تھی پس وہ کہتا تھا تم پڑھتے رہو کتاب میں ساتھ بیٹھتا ہوں میں پڑھتا تھا کہتا تھا تم پڑھو میں یہاں بیٹھتا رہوں وہ کالیج پڑھتا تھا کہ مجھے ویسے اچھا لگتا ہے دینی طالب علم آخرت کے لوگوں کی ہر عدا عجیب ہوتی کہتے ہیں میں جب بنوری ٹون کی گیٹ پر داخل ہوتا ہوں مجھے رکھتا ہے جنت الفردوس اس دن مارتون کے اندر پہاڑ میں ایک مزرگ ملا بائیس سال کراچی میں رہا ہے ادھر 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 کی باتیں کرتا تھا تو میں نے کہا بنوری ٹون گئے ہیں کہاں بالکل کہا جب میں بنوری ٹون چلے جاتا تھا تو میں کہتا تھا خدایہ جسے آپ جنت کہتے ہیں وہ اس سے بھی اچھی ہوگی اپنے وسادہال پر ایمامی خدایہ سچی باتا جنت جنت ایمامی خدایہ ایمامی خدایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خشتہ حضرت کو دیکھا میں نے کہا خدایہ تیرہ پیغمبر بہت حسین ہوگا اس لئے کہ یہ اس کا آدمی ہیں اور بالکل سچا ہے نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی بہت کامل و اکمل تھے صلی اللہ علیہ وسلم خیر وہ مجھے خواب میں آیا وہ نوجوان تو میں نے اس کو کہا کہ کیا حال ہے اس نے کہا تو حارت کے مسئلے میں چودہ دن رکا وڑ ہوگئی مجھے خواب میں آتا ہے مجھے خواب میں آتا ہے بس خواب میں آتا ہے میں نے اپنے استاذ و شیخ حضرت اکدس مولانا مفتو علیہ وسلم کو کہا بس حضرت آواز سے مہنے لگے آواز حضرت بچے کو بہت جانتے ہیں میں نے کہا حضرت وہ خواب میں کہتا ہے تو حارت نے بڑی رکاوٹ ہو گئی ہے آج جان چھوڑ گئی ہے چودہ دن تک تو حارت میں روکے رکھا ہے بس حضرت ارواق جو ہے نا روتے تھے بہت رکھتاری ہو گئی اور طالب علموں کو یہ مختلف درسوں میں کہتے تھے کہ بیٹو تم بہت طہارت کا خیال لکھو بہت زیادہ صحیح طریقے سے استنجہ کرو کپڑے پاک پہنو جسم کو صاف سترہ رکھو بس یہ کہے کہ حضرت رونے لگتے طالب علم حرام ہو جاتے بہت روتے تھے مجھ سے جو ملتے تھے فرماتے کہا ہے تیرے دوست اور کہتا ہے اور کہتا ہے ایک ایدف خواب میں آیا اللہ